سواگت ہے سبی دستکوں کا گریس رابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے دیوی پاترمنڈر کی خبریں اس چینل سے ملتی رہیں گھنٹی کا بٹن نبائیے تاکہ ہر خبر کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سیدھا اکونا کے کربلا کے پاس میں نیشنل ہائیویس سانسو فیس جہاں پر دو گاڑیوں میں جوردہ ٹکر ہوئی ہے حالانکہ دونوں گاڑیوں کے اندر جو چالک پر چالک تھے جو سواریاں تھی وہ پوری طریقے سے سرچت ہیں بتا جاتا ہے کہ دونوں گاڑیوں کا سپیڈ زیادہ نہیں تھا اگر دونوں گاڑیوں کا سپیڈ زیادہ ہوتا تو سائداز یہاں پر لاسے بھی جاتی ملی جانکاری کے مطابق ایک پیک اپ والا سائد ٹینڈ کا سامان لاتا ہوا ہے اوپر تو ٹینڈ کا سامان لات کر کے بلرامپور کی طرف جا رہا تھا اور دوسرے طرف سے ایک بلورو جس میں مہلائے بچے سواریاں بیٹھی ہوئی تھی یہ بلرامپور سے آ رہے تھے اور بہرائچ کو جا رہے تھے جیسے ہی دونوں گاڑیاں کربلا کے پاس میں دونکے کے پاس میں پہنچی ہیں دونوں گاڑیوں میں آمنے سامنے ٹکر ہو گئی ہے اب یہاں پر جو ہے بوال چھڑ گیا ہے دونوں گاڑیوں کے ڈرائبر باہر آ چکے ہیں اور ایک دوسرے سے نوک جھوک کر رہے ہیں ایک ڈرائبر کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہاری گلتی ہے دوسرا ڈرائبر کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہاری گلتی ہے دونوں ڈرائبروں کے بیچ میں نوک جھوک چالو ہے دونوں طرف سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو فون کیا جا رہا ہے اب آگمن یہاں پر تھوڑا سا بادیت ہوا ہے کیونکہ دوسرے سائٹ سے گاڑیاں نکل رہی ہیں ایکونا کے کربلا کا یہ معاملہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں گاڑیاں پس میں ٹکر آئی ہیں جس کے بعد بیچ بچاؤ کرانے کے لئے یہاں پر کافی لوگ آئے ہیں لیکن دونوں ڈرائبر ماننے کو تیار نہیں ہے دونوں ڈرائبروں کا ایک دوسرے پر یہ عروف ہے کہ تمہاری گلتی تھی اور دوسرا ڈرائبر کہہ رہا ہے کہ تمہاری گلتی تھی بہرحال اب کس کی گلتی تھی یہ تو صرف پولیس ہی بتا سکتی ہے یہاں پر ڈرائبروں کے دارہ پولیس کو فون کیا گیا ہے کہونا کہ پولیس آتی ہی ہوگی تب تک دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جو پک اپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سایٹ ٹینٹ کا سامان لدہ ہوا ہے اور یہ یہاں سے بلرامپور کی طرف جا رہا تھا اور دوسرے طرف سے جو بلورو آپ دیکھ رہے ہیں سیلیٹی کلر کا وہ بلرامپور سے آ رہا تھا اور اس میں کچھ مہلائے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جب ان سے پوچھت آج کی کہ آپ لوگ کہاں جا رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ بہرائک جا رہے تھے اب یہاں پر جو ہے ڈرائیبروں کے بیچ میں جنگ چھڑ گئی ہے ایک دوسرے کو اوپر آروپ پرتیاروپ لگا جا رہا ہے اب یہ جو ہے سمجھو ہوتا نہیں کرائے جا سکتا اسی لیے جو ہے ڈرائیبروں کے دورہ آب اکونا کی پولیس کو بلائے گا ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان گاڑیوں کی سپیٹ تھوڑی کم تھی اگر ان گاڑیوں کی سپیٹ زیادہ ہوتی تو آج یہاں پر بہت بڑا حاصل ہو سکتا تھا سی سے ٹوڑ گئے ہیں دونوں گاڑیوں کے آگے کا حصہ ٹوڑ گیا ہے اور سوچنا ملی ہے کہ پولیس کا جو ہے ہارن سنائی پڑ رہا ہے سوچنا ایسی مل رہی ہے کہ پولیس یہاں پر پہنچ گئی ہے تاریف کرنی ہوگی اکونا پولیس کی کہ پانچ منٹ نہیں ہوا ساید تین منٹ ہوا ہے تین منٹ کے اندر اندر اکونا کی پولیس یہاں پر پہنچ چکی ہے اب جو ہے یہاں یہاں سے جو ٹریفک رکا ہوا ہے جو نیشنل ہائیوے پر گاڑیاں رکی ہوئی ہیں ان کو سب سے پہلے پولیس کا یہ کام ہوگا کہ سب سے پہلے گاڑیوں کو ہٹوا کر کے راستہ ساپ کروائے جائے ایسا نہ ہو کہیں پر کوئی دوسری درکھٹنا کر جائے تو اکونا کی پولیس یہاں پر پہنچ چکی ہے دونوں ڈرائیوروں سے پوچھتاچ کی جارہی ہے پولیس کی پہلی پراتمکتہ یہ ہے کہ نیشنل ہائیوے سے ان گاڑیوں کو ہٹوایا جائے کیونکہ یہ ایک ایسا ہائیوے ہے کہ یہاں پر پلک جھبکتے ہی گاڑیاں نکلتی ہیں ایسے میں اگر دو گاڑیاں بیچ میں کھڑی رہیں گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسرا حاصلہ ہو جائے تو پولیس یہاں پر ڈرائیوروں سے پوچھتاچ کر رہے ہیں کون ٹرائیور کہاں سے آ رہا تھا کون ٹرائیور کہاں سے جا رہا تھا اس میں جو ہے سراب پی کر گاڑی چلانے کا بھی آروپ لگ رہا ہے بہرحالہ پولیس پہنچی ہے پولیس پتا کرے گی کس نے سراب پیا ہے کس نے پانی پیا ہے وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے ان گاڑیوں کو یہاں سے ہٹایا جائے گا تو یہ ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا ہے آپ سب بھی لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل ہائیوے ساتھ سوٹیس موت کا ہائیوے کہا جاتا ہے گریمت رہی کہ دونوں گاڑیوں کی سپیڈ زیادہ نہیں تھی اگر سپیڈ زیادہ ہوتی تو آج یہاں پر لاسے بچ جاتی جس طریقے سے یہ بیست نیشنل ہائیوے مانا جاتا ہے اس حساب سے در گھٹنا چھوٹی ہوئی ہے